بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ساتھیو بزرگو اور تمام جتنے بھی سننے والے ہیں سب کی حدمت میں سلام عرض کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب بحریت ہوں گے الحمدللہ میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے حاضر ہوں دوستو ساتھیو جیسا کہ ہمارا ایک فارمیٹ رہا ہے کہ سب سے پہلے ایک پیغام دیتے ہیں اس کے بعد شوق کی بات کرتے ہیں تو آج کا جو پیغام ہے وہ ہمارا ہے کبوتر پروری میں توہمات کے بارے میں یہ جو توہمات جن توہمات میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں یہ اس کھیل کی بجائے ہم نے اس کو دین کے ساتھ منسلک کر لیا ہے اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے بات کرنے کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں باجرے کی تیاری کے بارے میں جس کا آپ سے وعدہ تھا تو پیارے دوستو سب سے پہلے تو یہ کہ بہت سی چھتوں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو یہ چیز دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنے کھڑوں پر چار کل یا مختلف قسم کی قرآنی آیات لکھوائی ہیں اور ایک جگہ پر تو یہ بھی دیکھا کہ جو قرآنی آیات ہیں ان سے اوپر کبوتروں کے بیٹھنے کی پھٹی لگائی گئی ہے اچھا اس پہ پوتر بیٹھتے ہیں وہ سارا گند نیچے پھینکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جو بے حرمتی کی بات ہے جس قدر ہو سکے اس سے بچا جائے اللہ رب العزت کا کلام پاک جو ہے وہ رحل میں وہ دل میں وہ غلاف میں اور خوشبو لگا کے وہ رکھنا چاہیے نہ کہ اس طرح آپ اپنے کھڑوں میں لکھ لیں یہ بڑے دکھ اور تکلیف کی بات ہے تو ایک دوسری بات جو وہ یہ کہ آپ ون ٹو ون مقابلے جیتے ہیں اور ون ٹو ون مقابلے جیتنے کے بعد آپ نے ان پیسوں سے داتا صاحب یا کسی بھی بزرگ کے مظہار پر آپ نے دیگ چڑھا دیئے تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس طرف جا رہے ہیں آپ مطلب ون ٹو ون مقابلے جیت کر آپ ان پیسوں میں سے جیت کے پیسوں میں سے آپ مطلب یہ لنگر تقسیم کر رہے ہیں اور ایک بات یہ سننے میں ملی کہ ایک اسواجی ہیں وہ مطلب اپنی چھت پر چھینٹے مارتے ہیں پانی کے اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کبوتر اڑانے سے پہلے وہ مطلب پانی کے چھینٹے مارتے ہیں تو ٹھیک ہے احتیاطی تدابیر آپ بے شک کریں لیکن اللہ رب العزت کا ایک وہ فرمان بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ شاید ہم بول چکے ہیں ہم اس سے بہت پیچھے آٹ چکے ہیں اور ہم اپنی توہمات میں اتنے مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس چیز کا احساس ہی نہیں رہا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر میں کسی کا فائدہ کرنا چاہوں تو ساری دنیا بھی مل جائے تو اس کا نقصان نہیں کر سکتی اور اگر میں کسی کا نقصان کرنا چاہوں تو پوری دنیا مل کے بھی اس کو ٹال نہیں سکتی اس کا فائدہ نہیں کر سکتی تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ان سے بچا جائے اب اونٹ کی ہڈی یہ گوڑے کی نال جو ہے وہ لگائی جاتی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ اپنی سمجھ سے یہ باہر چیزیں ہیں کہ مطلب اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا نقصان آ رہا ہے جو ان کا نقصان ہوگا مگر وہ یہ ہڈی کی وجہ سے یا گوڑے کی نال کی وجہ سے یہ حتم ہو جائے گا قرآنی آیات کو لکھنا تو ویسے ہی بڑی بے حرمتی کی بات ہے اس سے بچا جائے بے شک میرے بڑے اصازہ کرام ہیں میرے بزرگ ہیں ان میں لیکن میں مازد کے ساتھ آپ کو یہ کہوں گا کہ برائے مہربانی ان چیزوں سے بچا جائے تو پیارے دوستو اور ایک اور چیز جو میں یہاں پر یہ لازمی شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر دوست جو ہیں وہ ان کے گھر میں شوق کرنے کے لیے ایک دو دوست ایسے ملے کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ یہ چالیس ہزار پے کی میں مادہ لے کے آئے ہوں اور بڑے پیسے جمع کر کر کے میں لے کے آئے ہوں تو دوستو بات یہ ہے کہ وہ بندہ چالیس ہزار پے کی مادہ حرید کر لے کر آیا اور اس کے اپنے گھر کا یہ محول ہے کہ پتہ نہیں اس نے اپنے بچوں کی فی پے کی ہے کہ نہیں پتہ نہیں وہ اپنے بچوں کو مطلب ان کا من پسند کھانا دے رہا ہے یعنی میں ہر دفعہ آپ کو یہ کہتا ہوں کہ برائے مہربانی شوق کو شوق کی جگہ پر رکھیں انسانی رشتے اس سے افضل ہیں اور انسانی رشتوں میں آپ کے گھر والوں کے ساتھ جو آپ کا رشتہ ہے وہ سب سے افضل ہے اور جتنی دیر تک آپ اس کو گہرہ نہیں کریں گے آپ ایک کامیاب انسان نہیں ہو سکتے آپ کے بچے جو ہیں مطلب کیا آپ کا چکی کے نیچے آتھایا ہوا ہے کہ آپ پیسے جوڑ کے چالیس ہزار پے کی مادہ حرید کریں لے کر آ رہے ہیں یا کوئی نر حرید کر لے کر آ رہے ہیں بایدن آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ میں ندیم باٹ صاحب اور موکم بھائی یہ جو آپ کو یہاں پھر ایک اور دو